تاریخ سے مالا مال جمہو کشمیر کے شہر پنچ کی شان و شوکت میں اضافہ کرتے ہوئے شہر کے دل میں واقع تاریخی پنچ قلعہ سیاہوں کی توجہ کا ایک خوبصورت مرکز ہے جو یہاں کی قدیم آرکیٹیکٹ اور حکمرانوں کی عظمت کی یاد دلاتا ہے آج یہ قلعہ تاریخی واقعات کا گواہ بنا ہوا ہے 7535 مربع میٹر کے رقبے پر فیلی یہ عظیم تاریخی امارت اپنی اونچی دیواروں کے بھی تر ڈوگرا، سکھ اور مسلمانوں کے حکمرانی کی داستان چھپائے ہوئے ہیں اپنی اسی عجمت اور شاندار تاریخ کی وجہ سے آج یہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے ایسا ہے کہ جو چیزیں پراچین بنی ہوئی ہیں ایسے قلعے، ایسے گیٹ آج کوئی نہیں بنا سکتا پتہ نہیں کتنی صدیوں میں کتنی سالوں کے بعد یہ تیار ہوئے ہوں گے تو آئے کل جو بھی باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کبھی راجہ مارجہ ہی ہاں رہے جب امرنات یاترہ شروع ہوتی ہے جب اور یاترہ شروع ہوتی ہیں تو باہر دلی، بمبے، کلکتے سے یاترہ بگاتے ہیں تو اس قلعوں کے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ راجہ ماراجہ یہاں ہی ہی رہے تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اس سمیں کے قلعے بنے ہوئے ہیں تاریخی وراثت کو سنجوئے اس قلعے میں خاص اقدام کرتے ہوئے انتجامیانی روا برس ایک لائبریری کا بھی افتتہ کیا جس میں تعلیم علموں کو کمپٹیٹیو بکس کے علاوہ مختلف لینگویجز میں لیٹریچر اور تعلیمی مواد بھی فراہم کیا جا رہا ہے جو طلبہ کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہا ہے ساتھ ہی یہاں طلبہ کے لیے کریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس سینٹر بھی ہے جس کا مقصد نوجوانوں کو ان کے ورسے سے جوڑنا اور انہیں پلیسمنٹ کے مواقع اور کریئر کاؤنسلنگ رہنمائی اور ہنرمندی کی ترقی کے مواقع پراہم کرنا ہے موسیقی